جب انڈیا میں ہندوستان میں بھارت میں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے دو تین سال پہلے وائرل بھی ہوئی تھی اللہ اکبر کرل کے نام سے ٹھیک ہے تو تب پاکستان کا میڈیا بات کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا جب میں سعودیہ میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تب تو ہم چھپی کر جاتے ہیں بہت بڑی بغیرسی ہے میں تو کہتا ہوں ہم کلمہ کو ضرور ہے ہم سے زیادہ بہتر اسلامی جو خبریں ہیں نا وہ انڈیا میڈیا پھلاتا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمیں بتاتا ہے یہ عالمی دنیا میں اسلام کے مطلب ہم سے بہتر پھر وہ ہیں وہ عزاد ہے ان کا میڈیا عزاد ہے ہمارا میڈیا نے جو خبریں دیں جانیں انہیں وہی بولنی ہے وہ بولنی ہے لیکن انڈیا کو لے گے ہمارے میڈیا میں بڑی خبر اوپن نہیں بتائی جاتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب پرابیگنڈا ہو رہا ہے اگر کچھ تھوڑا بہتا اسلام نظر آتا ہے نا جیہ وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اچھا میں یہ شعودی عرب والوں کو یہ میسر والوں کو یہ سب غیرت لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں اور کیا یہ کونسا کام ہے ہر کام تو انگریزوں والا یہ کرتے ہیں شعودی عرب میں میں نے خود دیکھا اوپر بایا نیچے وہ انڈر ویر ہوئے گا نکاب کی بات کر رہے ہو شہپورے موڑ پہ سر عام فاشی ہو رہی ہے پاکستان پہ سر عام فاشی ہو رہی ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ عورتیں کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے ہم جو مرضی کریں آپ ہمیں خرچہ دیں ہم نہیں آئیں گی دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ خواتین جو یہ برے کام کر رہی ہے وہ بیروزگاری کی وجہ سے نہیں ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے ایمان ہو تو کوئی بھی مزدوری کر سکتے ہیں اتنے بل آئے ہیں اتنے بل آئے ہیں کہ لوگوں نے گرہوں کے برطن بیج کے بل پہ کی ہیں جو عورت ہے نا جو مسلم جو عورت ہے وہ پڑھتے کے اندر اچھی لگتی ہے جیسے کہ دیکھیں آپ انڈیا کی اندر جب یہ لاس ٹائم جب ایسے ہوا تھا نکاب کے حوالے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نام سے سارا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا وہ اگر جہاں پہ پبندی لگائی جا رہی ہے تو یہ اسلام ہیریٹری جو کو نقصان پچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ہم سے ڈاری ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بکس سٹڈی کی ہوئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے لکھا ہماری کتابوں میں کہ گزوہ ہندی یہاں سے شروع ہوگا اور وہ جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہندی یہاں سے ملب شروع کدھر سے ہوگا پاکستان جس طرف اشارہ کیا جاتا اس سٹیٹ میں اس جگہ پر اگر اس اشارے کو انہوں نے حساب لگا ہے وہ بنتی ہے پاکستان اور پاکستان کے پاس یہ ایٹومک پاور ہے اور پاکستان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل کو یہاں ایران میں کی جاتی ہیں جڑ سے ہتم کر دیں گے اصل میں نا انڈیا اور پاکستان ہم دونوں نے نا ان کو ایشو بنایا ہوا ہے ہم ہم ٹھیک ہے ہم پولٹکس بھی انہیں دونوں کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے انڈیا کے خلاف بات کرنی ہمیں ووڈ ملے انڈیا ہمارے خلاف بات کرنی ہمیں ووڈ ملے سسٹم یہی چل رہا ہے ان کے حکمران جو ہیں نا ہاتھیں وہ بھی ہیں لیکن کچھ لگاتے ہیں طریقے سے خبر آئی تھی کچھ ٹیم پہلے اگزیمنیشن سینٹر پہ بندی لگائی گئی تھی کہ مطلب وہاں پہ کوئی ابایا نہیں کرے گا ہجاب نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی پریشر تھا ویسٹ کا یا انہوں نے اپنی مردی سے لگائی نہیں ان کے اپنے چوائشز ہیں وہ پول کرتے ہیں عوام میں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ چیز ہے ہاں جی ان کی جو اپنی مجلس ہے ان کی فیصلے ہوتی ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سعودیہ پہ بھی پریشر کہیں اور سے تھا میرا یہ اپینین ہے جو یہ معاہدے وغیرہ کہتے ہیں اپنے بزنس کے ان کو اندر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب آپ نے اس چیزے پر باندھی اٹھانی ہے کہ ایک تو ان کو اسلام ہو بھی دوسرا یہ ہے وہ سمجھ ہے کہ ان کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ان کو جینے کا حق نہیں ہے ان کو ذاتی نہیں ہے ان کی عورتہ ہوت کو ڈاک کے کیوں رکھتی ہیں وہ ہمارا مذہب ہے جب ہم ان کے مذہب کو ڈیچ نہیں کرتے تو ان کو چاہیے ہمارے ریلیجن کو ڈیچ نہ کریں لیکن وہ ان کو لگتا ہے ہم موڈرن نہیں ہیں پاکستان کا میڈیا صرف انڈیا پہ کیوں واضح اٹھاتا ہے باقی کنٹریز میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ہے غلط ہے صحیح ہے یہ لیدہ ہر ایک اپنا اپنا رسین ہے لیکن جو پاکستان کا میڈیا انڈیا پہ واضح اٹھاتا ہے سعودیہ اور مصر پہ کیوں نہیں یہ انڈیا پر واضح اٹھاتے ہیں انڈیا والے ان پر اٹھاتے رہتے ہیں ایسی ان کا یہ مختصہ ہے بس سب سے بہترین بات کہ ہمیں اگر تکنالوجی کا بتائیں آئی ٹی کا بتائیں ہمیں ایڈیوکیشن کا بتائیں تو پھر ہمیں پتا چلے کہ بھئی ان چکروں سے آگے کھڑے ہیں اگر ہم ایٹم ہے ٹھیک ہے اگر ہم اٹامک پاور تو ہم کہاں کھڑے ہمارے پاس ہمارا گریب بوک ہمارا ہے اٹامک جو باقی ساتھ پاورز ہیں ان کا یہ حال ہے نہیں نہیں اگر انڈیا کی بات کدھر چلا گیا اگر یہ ورلڈ کو ڈسکور کرے تو ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں دنیا ہے کیا اصل میں ڈیمو یہاں تو دیکھیں صدایت نظام ہونا چاہیے جمہوری ہونا چاہیے ہمیں ان دونوں میں بھی کھڑا نہیں ہو رہا دیا جاتا تو ڈیموکریسی ہے نہ ہی جونسا یہاں پہ ہمیں غربت میں اور ان چیزوں میں اتنا تکیل دیا گیا کہ ہم اسی سے لڑتے رہیں اور اوپر ہم کہیں بھی نہ دیکھیں شریف اشرویہ کو ہم مت دیکھیں آپ نے بولا کہ ہم اٹامک پاور ہو کے بھی کسی کام کے نہیں اس ٹائم پہ آپ نے بولا نہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے نہ پریزیڈنشل فارم آف گورمینٹ ہے یہ سب خامی ہیں یا اس ٹیم ہماری جونسے ہیں ویک پوائنٹ ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہہ دیں جی ویسٹ ہمارے گینس سادش کر رہے ہیں گورے ہمارے گینس سادش کر رہے ہیں نون مسلم انہیں کیا ضرورت ہے ٹکنالوجی کس کی آگیا ہے ابھی میں نے انکل کس کی ٹکنالوجی آگیا ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہے سب ان کا ان کو ہم سے ڈاری ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بکس سٹڈی کی ہوئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے لکھا ہماری کتابوں میں کہ گزوہ ہندی یہاں سے شروع ہوگا اور وہ جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہندی یہاں سے ملحب شروع کدھر سے ہوگا پاکستان جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس سٹیٹ میں اس جگہ پر اگر اس اشارے کو انہوں نے حساب لگا ہے وہ بنتی ہے پاکستان اور پاکستان کے پاس یہ اٹامک پاور ہے اور پاکستان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل کو یا ایران میں کی جاتی ہیں جڑ سے ہتم کر دیں گے جو اس نے مسلمان بہت قبضہ کی ہے یعنی ہمارا تو ایک مذہب کا حصہ ہے یا جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ یا غزوہ ہند اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر مطلبیہ کریں گے کہ ہاں بھئی غزوہ ہندو کی تیاری کر لیں کیوں کہ انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی اور وہ دوبارہ چاہتے نہیں کہ مسلمان کبھی بھی اوپر آئیں ٹھیک ہو گیا لاس میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو پوزیٹیو پیغام میں چاہتا ہوں کہ پتا چلے پاکستان کی جوت میں آویرنیس آ چکی ہے جیسے آپ نے پہلے بات کی بھئی ٹکنالوجی کی بات کرو ایڈیوکیشن کی بات کرو ان چیزوں سے آگے نکلو یونٹی سے رہیں صبر سے کام لیں حمد سے کام لیں اور سچ کو پرکیں اور ظلم کے حلاف آواز اٹھانے کی کوشش کریں کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ مر رہا مرتا رہے میں تو بچا ہوں نا یونٹی سے رہیں ایک قوم ہوگر انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اچھا لگا ان سے بات کر کے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جی آپ کا نام میرا نام شیخ خالد جی آپ کا نام تاہر اجاز کیا کرتے ہیں بھائی آپ سر ہماری کارمن ازری کی شعب ہے ہماری ہم لوگ برینڈر ڈیسیز کا کام کرتے ہیں میں کیمیکل کا اور حاضری کا کام کرتا ہوں اور چیمبر سے میں ریلیٹر ہوں فارمرز ایکشن میمبر ہوں کچھ نہ ہوں نا چیمبر آف کامرز کا آج کل میں ریلوی کی کمیڈی کا شیئر میں ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ابھی اجیب سے یہ خبر آئی ہے کہ اجیب گورمنٹ نے یہ انناؤنس کیا ہے جو ان کے سکول ہیں جو انسٹیٹیوٹ ہیں کالیج ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ نکاب نہیں کریں گی فیس اپنا کور نہیں کریں گی کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے اوپر ایز پاکستانی میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ تھوڑا بہتا اسلام نظر آسانہ جیہ وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اچھا میں یہ یہ میں انہوں سعودی عرب والوں کو یہ مصر والوں کو یہ سب غیرت لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں اچھا اور کیا یہ کونسا کام ہے ہر کام تو انگریزوں والا یہ کرتے ہیں خبیر تو یہ نکاب اگر انہوں نے بند کیا سعودیہ سے بھی حبر آئی تھی سعودیہ سے بھی حبر آئی تھی کہ وہاں پہ جو اگزیمینیشن ہیں وہ یہ بہت ظلم ہے اگر ہمارے پاس یونٹی نہیں ہوگی ہم کیسے کنٹرول کریں گے جی ٹھیک ہے یہ تو ہے یہ تو بالکل کرنا کس کو ہے ہم نے بھئی اگر نکاب جو ہے نا اس میں بے پرتکی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں عورت کا جو ہے نڑکی کا بھی جو ہے نا وہ سیف سائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور نکاب اتار دیں گے تو ہر چیز اوپن ہے یہ تو اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے نا کہ بھئی آزادی اور یہ اس طرح سے یہ ہے کہ اپنی نظروں کی ازادی کی بھائی جانا جتنی ازادی اسلام نے دی ہے نا شاید ہی کسی نے دی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ چار دوباری کے اندر ہے چار دوباری کے اندر ازادی ہاں بیلکل اور پڑا ہی لگائی کے لیے آپ نے جانا ہے تو ضرور جائیں نکاب کے ساتھ جائے پردے کے ساتھ جائیں اچھا ایک چیز یہاں اس ایشو کے اندر مجھے نوٹ کی ہے میں نے کہ جب انڈیا میں ہندوستان میں بھارت میں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کوئی چھوٹی ہی خبر ہوتی ہے دو دو تین سال پہلے وائرل بھی ہوئی تھی اللہ اکبر کرل کے نام سے ٹھیک ہے تو تب پاکستان کا میڈیا بات کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا جفت میں سعودیہ میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تب تو ہم چھپی کر جاتے ہیں بہت بڑی بغیرسی ہے میں تو کہتا ہوں ہم کلمہ کو ضرور ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں یقین مانے بائی بگارڈ ہے جتنا ظلم یہ ہم اپنے ساتھ خود یہ کر رہے ہیں نا مسلمان یہ میڈل ایسٹ والے شاید ہی جو ہے نا ہمیں پانی پہ نہ ملے ٹھیک ہے لیکن میڈل ایسٹ کی بات کریں ڈیویلپمنٹ کی طرف تو وہی زیادہ جائے پاکستان ہی سیم کرائیسیز میں ہے کہ میڈل ایسٹ کے کنٹریز کرائیسیز میں یہ بتائیں آپ تو بزنس سے ریلیٹڈ پاکستان تو انڈر کرائیسز ہے بہت زیادہ لوگ بلوں کی وجہ سے مجبور ہیں کھانے کی وجہ سے مجبور ہیں آج ہی ان کا بل ڈبل آیا ہوا تھا toss hour ستنا زارگار کے پانچ لوگ ہے جس میں نے ان کے لیے گیا تھا چیف آفز میں گیا تھا میری طالقات ہیں میں نے کہوں کہ انکو دو گستیں کروا دی ہیںellیں گا سہاں سے گ نجمہ نہیں کروا دیا고 گرام بند گیا ہے تو ٹوٹل بند گیا ہوئے نہیں کرتے میں کہا میں جواب نہیں لانی میں کہا میرا کم کرو دو بل آگیاں میں کر رہی ہیں کہتے ہیں لیلاً سر میں ادھر بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں بھئی کیا وجہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اس طرح سے ہمیں کیوں خبر آئے دن ملتی رہتی ہے تھوڑا آگے آجیں کیا وجہ سمجھتے ہیں مسلمان تو ہیں لیکن یہ ایمان کے کمزور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں سبھی لیکن عام لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے بولا کہ پاکستان میں پوری دنیا میں اگر کہیں اسلام بچا ہے تو وہ پاکستان میں ہے کونسا کام ہم ادھر سعود یہاں پہ نہیں چلتا سارت چلتا ہے یہ ہمارے یہ نا جو بڑے جو حکمران ہیں اللہ ان کا حتیات دے دے ٹھیک ہے اگر یہ انہوں نے قدم جو سعود کے علاوہ جنگ ہے سعود کو ختم ہونا چاہیے ایسی ہے میں اگری کرتا ہوں اس پہ ٹھیک ہے اور یہ سعود ختم ہوگا دوسری چیزیں ختم ہوگی انشاءاللہ ایسا بہتر ہو اسلام علیکم سار سر آپ کا نام سر ابھی خبر جس کے اوپر ہم ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اجب سے خبر آئی ہے کہ لڑکیوں کے نقاب کے اوپر فبندی لگا دی گئی ہے کیا کہیں گے غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہے تو کیا وجہ کیوں لگا آپ کے خیال سے لگائی ہوگی اسلامی کنٹری ہے پیٹے آپ اسلامی کنٹری کونسی رہ گئی ہے کوئی میں نہیں اسلامی کہا رہا گیا میسار اسلامی کنٹری نہیں وہ سکرٹ ہوتا چالتا کہیں پہن دینا ٹھیک ہو گیا اگر یہ اوپر سے نا سعودی عرب میں میں نے خود دیکھا ٹھیک ہے اوپر بایا نیچے وہ انڈرویئر ہوگا یا وہ سکرٹ ہوگی نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے یہ سعودیہ والے اتنے مادرن ہو رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کے ساتھ کیا رہا ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے ٹھیک ہے ظلم ہے کیامت کی نشانی ہے نہیں کیامت کی نشانیاں ہیں لیکن یہ دیکھیں انہوں نے بولا کہ پاکستان میں جونس ہے وہ تھوڑا بہت مذہب بچا ہے اسلام بچا ہے پاکستان میں جونسا کرائیسیز چال رہے ہیں پاکستان میں یہ ایشو چال رہے ہیں جن کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہ بہتری کی طرف لیکن ادھر ہمارے پھر بھی تھوڑی بہت حیاء ہے باقی کنٹریوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہودی لابی ہے جو مسلمانوں کو بلکل ہی بے حیاء آگڑنا چاہتی ہیں وہ ہمارے پر مسلط ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پیسے کے لئے ہاتھ سے ہم غریبوں لوگ ہو گئے ہیں نکاب کی بات کہا رہے ہو شیپورے موڑ پہ سر ایام فاشی ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان پہ شیپورے موڑ پہ سر ایام فاشی ہو رہی ہے پلیس والے کہتے ہیں پلیس والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ عورتیں کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے ہم جو مرضی کریں آپ ہمیں خرچہ دیں ہم نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی اچھا نہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا ایدھر کو ایسے کیا وجہ یہی ہے بیروزگاری ہے کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ٹیک ہے ٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ دربدر سلوت آ جا رہا ہے دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ خواتین جو یہ برے کام کر رہی ہیں ٹیک ہے وہ بیروزگاری کی وجہ سے نہیں ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے ایمان ہو تو کوئی بھی مزدوری کر سکتے ہیں اتنے بل لائے ہیں اتنے بل لائے ہیں کہ لوگوں نے گرہوں کے برطن بیچ کے بل پہ کی ہیں لوگوں نے اپنے بچے بیچ دی ہیں اصل میں بات بلا کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اتر کھڑی ہیں جب مدینہ میں تشریف لائے نا مکہ سے مدینہ میں آئے نا آپ نے کوئی پول نہیں بنائے سڑکے نہیں بنائی آپ نے معاشرہ بنایا ہے ٹیک ہے بولا ہے کہ جس کے بعد پانچ روپے ہیں ڈائی سے اپنے بھائی کو دے دو آج ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اچھا اگر ہم بات کریں ساتھ اپنے کنٹری کی ہم کشی کو وہ بے آئی آئی کر رہی ہیں ہم اس سے یہ نہیں بوچھتا کہ تو کیوں کر رہی ہے ٹیک ہو گیا اگر تو کر رہی ہے ہم تو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کام لگواتے ہیں وہ نہیں کرے گی ٹیک ہو گیا وہ یہی کام کرے گی اچھا مطلب یہ دیکھیں یہ تو ہرے کا اپنا اپنا پرسنل وہ ہے لیکن اگر ساتھ اپنے میڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں کچھ ایسی خبر آتی ہے ہم بڑا پہنچ پہنچ کے اس کے پر بات کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب سے سعودیہ سے ایسی خبر آتی ہے ہم لوگ چپ کیوں کر جاتے ہیں کیا وجہ ہے وہ اسلامی کنٹری ہے اس لیے نہیں بات یہ نہیں اصل میں نا انڈیا اور پاکستان ہم دونوں نے نا ان کو ایشو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم پولٹکس بھی انہیں دونوں کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے انڈیا کی خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے انڈیا ہمارے خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے سسٹم یہی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا حقیقت میں ہمیں لگتا ہے دونوں ایک ہی ہیں بیج میں سے ہو زیادہ یہ ایک ہی ہو اسی طرح ہو رہا ہے نہیں اگر یہ ایک ہوتے تو آج دیکھیں وہ کہاں پہ چلا گیا اکانومی اس کی کہاں پہ چلی گی وہاں پہ محشت جونسی ہے وہاں پہ ٹکنالوجی کدھر کی کدھر چلی گی ان کے حکمران جو ہیں نا کھاتے وہ بھی ہیں لیکن کچھ لگاتے ہیں لگاتے ہیں ادھر نہیں وہ ہوتا ٹھیک ہو گیا اگر وہ پانچ ربے کھاتے ہیں تو لگا دیتے ہیں ادھر سب کچھ ہی کھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ کیسے ہم میں یونٹی کیسے آ سکتی ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے اور ہم اپنے دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے ہر چیز میں ہم کہہ دیں گے یہ یہودیوں کی سادیش ہے یہودیوں کی سادیش ہے کیا ایسے آگے بڑھ پائیں گے سب سے بڑی چیز ہے ہمیں بنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے جب اللہ سے تعلق جڑ گیا ہماری میگائی بھی ختم ہو جانی ہے ہمارے بین بھی ختم ہو جانی ہے سب کچھ ہمارے سسٹم ٹھیک ہو جانا ہم اللہ سے دور ہو گیا اور کام غراب ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسرائیلی پالیسی دو تر لگے انہیں سارے مسلمانوں دو اسرائیل کی پالیسی کے اوپر لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں مطلب کیا اسرائیل پیسے دیتا ہے کیا کرتا ہے بیلکل رشو سے چال دی ہے ہر چی چال دی ہے ہر چی چال دی ہے اجیبت نے اگر یہ کی ہے اور زنانیاں سپلائی کر دینے اسے اچھا جی بیلکل عیاشی آت سے اسے جان دینے وڈہ دو وڈہ دبائی ہے نا دبائی بہت وڈہ عیاشی دارڈہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو انٹرنیشنل سیٹی اسے کہا جاتا ہے ادھر ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن یہ جس نے جو کرنا ہے اپنے سار پہ کرنا ہے اپنے گھر پہ کرنا ہے لیکن ازادی سے ادھر پوچھنے والا کوئی لی ہے ٹھیک ہے اچھا بہتری کیسے سارا آ سکتی ہے وہ والا ہی محولہ بھی در ہو رہا ہے نا وہ والا ہی دبائی والا ہی محولہ در ہو رہا ہے اللہ نبی کو چلیں گے نا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے اپنی جیب تو بھر نہیں بھر نہیں ہے نا ٹھیک ہے کوئی لگا دے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں ہوتا ہاں بالکل کھائے لگائے بھی ٹھیک ہے محول کو بہتر بھی کرے ٹھیک ہے ہر چیز کو فالو کرے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اپنا بھی سیدھا کرے یہ جہدہ کنوہ شریف کی کمتی ٹھیک ہے سب اپنی برادری کے اس نے سب چھچی پوسٹوں پر بٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ مذہب ہے یہاں پہ اسلام ہے اور یہ چیزیں ہیں دوسرا ہے سعودیہ کی بات کریں وہ آپ کو نہیں دکتا کہ دنیا کے ساتھ مل کے چل رہا ہے آگے بھڑڑا ہے نہیں نہیں آگے بھڑڑا آپ کیا کہیں گے میں تو کہتا ہوں جی جولوں زیادتی اپنے صحابہ یہ کر رہے ہیں دین اسلام پہ چلیں عمل کریں انشاءاللہ ہر چیز میں بہتری آجے سیدھی بات ہے قرآن جید کا بھی فیصلہ ہے جیسی عوام ویسے ہو کمران صحابہ اچھا لگا ان سے بات کر کے ہر ایک یہ اپنی اپنی اپینین ہے لوگوں کے اپینین آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام سلیم ریاض شیخ کیا کرتے ہیں میں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سابق پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے مختلف ایریاز میں مختلف سٹیز میں مختلف کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں ابھی ایجیبٹ سے یہ خبر آئی ہے مصر یہ مصر سے یہ خبر آئی ہے کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں سکول گوئنگ جو سکول جاتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں ان کے اوپر نکاب سے جونسا وہ پبندی لگا دی گئی ہے یعنی اپنے فیس کو وہ کور نہیں کر سکتی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر میں کہنا یہ چاہوں گا ایک تو اسلام بہت تیزی سے ماشاءاللہ بھیر رہا ہے اچھا دوسرا یہ جو دوسری طاقت ہیں غیر مسلم طاقتیں وہ ہماری مسلم حکومتوں کو نا وہ کرتی ہے فورس کرتی ہے تاکہ ایسی پبندیاں لگایا ایسے قدامت اٹھائے ٹھیک ہے اس لیے وہ مجبورن پہلی یہ ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نہیں یعنی اگر پہلے نمبر پہ تو یہ جو آپ نے بولا کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اب کیا ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمیں دیکھے کوئی اسلام قبول کرے ہاں جی ہم تو نہیں کر رہے لیکن کام بہت ہو رہا ہے ادھر یورو میں کام بہت ہو رہا ہے مسلمان بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور وہ نہ ہمیں دیکھ کر ہی مسلمان ہو رہے وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جب انڈیا میں کچھ ٹائم پہلے ایک ہجاب گرل اللہ اکبر کے نام سے وہ اللہ ہوا اکبر گرل بڑا وائرل ہوئی تھی تا پاکستان کے میڈیا پہ بڑی بات کی جاتی تھی کہ انڈیا میں دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہے نکاب پہ ہجاب پہ پپندی ہے یہ ہے لیکن اب ایجپٹ میں جب نکاب کے اوپر پپندی لگائی گئی ہے ہمارے میڈیا پہ کہیں پہ یہ بات کی جاری ہے نہیں ہمارا میڈیا سویا ہوا ہم سے زیادہ بہتر اسلامی جو خبریں ہیں نا وہ انڈین میڈیا پھلاتا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمیں بتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے عالمی دنیا میں اسلام کے مطلب ٹھیک ہے آپ کے خیال کون مطلب کون اس کا قصوروار ہے جو اس طرح سے آئے دن ہم خبر سنتے ہیں کبھی فرانس میں قرآن پاکی بے حرمتی کبھی یہ چیزیں کیا وجہ اس کی کیا ہے ہماری کمزوری ہے ہماری مسلمانی کمزوری ہے غیرت ایمانی کام ہے ٹھیک ہے کیا بہتری کی کوئی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ بھاک ہمیں حمد دے طاقت دے اور ہم صحیح مسلمان بن جائے اور ہماری طرف دیکھے اور دنیا اسلام میں داخل ہو نہیں ہم پہلے صحیح بن جائے باقیوں کو مدد باقیوں کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہے ہم بنیں گے تو کوئی دیکھ کے آئے کہ دیکھیں ایک برنار شاہ تھا ایک بادشاہ تھا وہ کہتا تھا جو اسلام اکرام جیز ہے نا دنیا کے بہترین کتاب ہے اور جو مسلمان ہے دنیا کے بہترین لوگ ہیں اچھا آپ نے بھی بات کی کہ انڈیا کا میڈیا زیادہ مسلمانوں کو لے کے اور اسلام کو لے کے انڈیا کو لے کے ہمارے میڈیا میں بڑی خبر اوپن نہیں بتائی جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ گیا اس کی کیا وجہ یہ سب پرابی گھنڈا ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا کون کر رہا ہے آپ کے حیال سے پرابی مسلم طاقتیں انڈیا غیر مسلم ہی ہے نا غیر مسلم طاقتیں کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن عجیب تو اسلامی کنٹری ہے لیکن وہ ان پر دباؤنا ہے حکومت کا حکومت دباؤ ہے یعنی کسی ہونی طاقتوں کا دباؤ ہے غیر مسلم طاقتوں کا حکومت پر دباؤ ہے اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھا ہے ایسے کال کو پاکستان کے اوپر بھی یہ سیچویشن آئے گی تو ہم کہہ دیں کہ دباؤ ہے یہ تو حکومت ہی بتائے گی نا بکت جو ناوز کرے گی بلکل یہ بات ہے چلیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم جیو علیکم اسلام آپ کا نام محمد علی جناب آپ کا نام محمد حلسن کیا کرتے ہیں آپ ہمارا ٹریٹنگ ہے جناب کپڑے کا کام ہے ہمارا ہول سیل کا ریل بزار میں ٹھیک ہوگی آزا بردہ سیش ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی خبر یہ آئی ہے ایجیبٹ تھے مصر سے جو کہ ایک اکلامی کنٹری ہے کہ وہاں پہ نکاب کے اوپر جو سکول گوئنگ لڑکیاں ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے نکاب کے اوپر فبندی لگا دی گئی ہے کالوجیز میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ یہ جناب بڑی غلط بات ہے اور یہ آہ مسلم کنٹری ہے ہم خود مسلم مسلم ہیں اور جیسے کہ دیکھیں آپ انڈیا کے اندر جب یہ لازٹ ٹائم جب ایسے ہوا تھا نکاب کے حوالے سے اللہ اکبر کے نام سے سارا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا وہ اور جیسا کہ جب ہمارا جو میڈیا تھا تب وہ جناب ایسا انہوں نے میڈیا پر دکھایا کہ یہ دیکھیں جی مسلم بھائی یہ وہ سارا معاملہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اب دیکھیں اب یہ آپ سے مجھے پتا چاہ رہا ہے مجھے نہیں پتا اور یہ آپ نے مجھے بتایا پر لہٰذا ہمارا جو مسلم ممالک ہے پاکستان اور اس کا میڈیا بلکل خموش ہے یہ ہے کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہمارے میں جونٹی نہیں ہے بس اس حوالے سے جو آنا سارا معاملہ ہم پیچھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ پوری دنیا کے اگر ہم بات کریں کہیں نہ کہیں ہمیں خبر آئے دن ملتی رہتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پاکستان کی کہیں اگر ہم اپنے انٹرنل میٹر کی بات کریں ہمارے بھی یہاں پہ بڑی مسٹیکس ہو رہی ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی اب یہ جو آپ نے جو بات بتائی ہے یہ نکاب کے حوالے سے یہ انتہائی بس میں آپ کو آپ کو کیا بولوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا اگر بات کریں تو وہ میسر کا انٹرنل میٹر نہیں آپ سمجھتے دیکھیں جی ایک مسلمان بھائی تو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک مسلم جو نکاب کے اندر دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ بینوں مہوں والے ہیں سارا معاملات